بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں شباز بٹی اور آپ دیکھ رہے ہیں شباز بٹی اوفیشل چینل ناظرین اس وقت مجود ہوں لہور کے تھانہ بدامی باغ میں جہاں پر ہمارے ساتھ دو ملزم مجود ہیں جنہوں نے آپ نے ہی کزن کو چند پیسوں کی خاطر لاکھ سوال لاکھ کی خاطر اس کا مڈر کر دیا اور یہ میرے ساتھ ایک شخص مجود ہے جو کہ تقریباً اس کی بیس اکیس سال ایج ہے اس کو زخمی کیا اور پھر اس کا مڈر کر دیا اور اس سے جانتے ہیں ناظرین آپ کو پتا ہے کہ پہلے زمانے میں جب ہمارے بڑے یا کوئی بزرگ تھے تو وہ کہتے تھے کہ اتنی ادم برداشت ان کے اندر ہوتی تھی کہ اگر کوئی بچہ بڑا بڑا کچھ کہہ بھی دیتا تو وہ برداشت کرتے تھے جیسے کہ ہمارے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آپ حق پر ہوتے ہوئے بھی آپ اپنا حق چھوڑ دو نہ لڑو ایک دوسرے تو میں تمہارے لئے حشر و دن جنت کا زامن ہوں تو ناظرین جب یہ ہم اپنے دین پر نہیں چلتے اپنے دین اسلام پر یا نیگ لوگ کی صحبت نہیں لیتے تو اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ ایسے ہی جیسے دو مجتم یہ کھڑے ہیں اسی جگہ پھر وہ کھڑے ہوتے ہیں تو ناظرین جو صبر نہیں کرتا تحمل نہیں کرتا وہ اس کو ایسے سزا ملتی ہیں جیتے یہ دو شخص ہیں ان سے جانتے ہیں کہ انہوں نے یہ کیوں مڈر کیا ہے اور انہوں نے پہلے بھی کوئی ایسے ان کے اوپر ایف آئی آر درجیاں کے نہیں ان سے جانتے ہیں سلام علیکم کیا نام ہے تمہارا محمد سلطان سلطان کتنی ایج ہے تمہارے اکیس صاحب کیا کام کرتے ہیں ٹوپی تشبی جانمہ سر ٹوپی تشبی جانمہ سیل کرتے ہیں جی سر تو یہ بتائے کہ وہ تمہارے کزن تھے جس کو تم نے مڈر کیا جی سر کیوں مڈر کیا وہ ساری کانی ذرا بتاؤ سر انہوں نے میرے چاچو کو مارا پہلے بھی میرے چاچو پہلے بھی ایک چاچو میرا قتل ایک پہلے بھی میرے چاچو کو قتل کیا گا انہوں نے انہوں نے ان کے خاندار میں تھی تو ان کو مارا ہے تو لڑائی ہوگی لڑائی میں مار گیا بس اللہ کی رضا نہیں تم لوگوں نے پیسے دینے تھے اس کے چھ سر پیسو کا اسٹم کوئی کتنے پیسے ایک لاکھ بی سو کیوں مڈر کیا کیسے کیسے ہوا کیسے بلایا یہ بتاؤ سار انہوں نے ہم پہ وار کی ہے پہلے تو ہم نے وار رکے ہیں کیا وار کیے انہوں نے ان کے پاس وہ شیہ جو برچی نہیں چلاتے جنجیریں وہ تھی ہم نے وار کی ہے ہم نے وار کی ہے اب میں کیا بتاؤ اب مر جائے گا نہیں تو یہ بتاؤ کہ جو تمہارے امی وے ہیں وہ کذہ پر وہ راول پنٹے تم کذہ رہتی Audio چاچو کے پاس یہ آتا ہم بس میں نسیش بیجتے تو تم تصویہیں ہوئی یا کوئی جانماد یا ٹوپیاں بیجتے ہوگا یہ کتنا نیکی کا کام ہے مزدوری بھی ہوتی ہے اور بڑا حلار رزق ہے اور تمہارا ذہن حرام کی طرف کیسے چلا گیا کہ تم نے تمہیں نہیں یہ پتہ چلا کہ میرا کیا بنے گا کہ میں اگر دیکھو نا تمہیں اگر تم نے اسے ہٹ کیا ہے یا چھوڑیاں چلائی ہیں تو تم نے تو اس کو مڈر کر دیا آپ نے تو زندگی برباد کر دی ساتھ چاچا کے بھی کر دی صاحب اس گلتی ہوگی نہیں آپ مجھے تو کہہ رہے ہو گلتی ہوگی مگر ہمارا قانون جو ہے الحمدللہ آپ کو پتہ ہمارے جو قانون نافذ کرنے والے اداریں ہیں وہ بہت ایکٹیو ہیں تمہیں یہ نہیں پتہ کہ باہر تم سارا دن تصویہیں ٹوپیاں سہل کرتے ہو تو تمہیں یہ نہیں پتہ کہ میرے ساتھ کیا ہوگا صاحب اس نے جو اللہ کو مند ہوگا تو کتنے بندے ایک مٹر ہوئے دو ہوئے باقیوں کو زخمی کیا نہیں صاحب وہ دوسرے دو لڑکے باگے بھی پانچ بندوں پر پانچ بند دیتے ہم لڑکے آپ نے کتنوں جنہوں نے اسے کھنجر مارے کتنے شک دو شک سانے صاحب کتنے آدمی دو وہ کدھر دو باقا ہوئے صاحب تمہیں اب کوئی مسئوس ہوتا ہے کہ یہ کام کرنا چاہیے نہیں صاحب مجھے پشتاوہ مسئوس ہو رہا ہے کیا پشتاوہ ساریہی کے غلط ہو گیا گناہ ہو گیا زندگی بھی برباد اس کی بھی برباد ہو گیا اس کی کتنی عمرت اس کی سر تک اس کی وائیڈ بالتے بڑی عمرت تھی تمہیں شرم نہیں ہے میرا قزن ہے ہمارا خون ہے خون سے فیاد ہو گیا بس نہیں انہوں نے ہم بیمار ہے انہوں نے ان کو مارا ہے بس مر گئے ہمارے ساتھ یہ ملزم ہے اس کے چاچا بھی مجود ہے ان سے جانتے ہیں سراؤنے کیا نام ہے آپ سادھیک حسین سادھیک صاحب ایج کتنی عمرت اٹھالی ساتھ اٹھالی اچھا آپ کیا کیا میں بھی یہ ٹوپی اور تصویم ہسوا کر یہ سیل کرتا ہوں مارکہ رہنگا صاحب کردار کیا یہ قتل میں آپ میرا کوئی قتل میں اگر کردار نہ ہوتا تو آپ کو پولیس میں ویسے ہاتھ کریے لگا کھڑا کر سر میں آپ کے آگے اس وقت بھی یہ بات کہہ رہا تھا اور صاحب کے سامنے بھی یہ بات کہی ہے کہ میں نہ دو کے وضو کر کے قسم اٹھانے کے لئے تیار ہوں کہ میں نے یہ قتل نہیں یہ بعد میں یہاں پہ تھانے میں آئے ہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ قتل نہیں کیا آپ اس لڑائی میں شامل دیں وہ مڑر آپ ساتھ تھے اس وقت یہ تو نہ کہہ کے نہیں نہیں سر میں اس وقت بے ہوشت تھا پہلے آپ کی ہاتھ اپائی ہوئی ہے تو تب ہی ہے نا نہیں ہاتھ اپائی ہوئی نہیں نہیں سر میری اس کے ساتھ ایک ایسے بھی ہاتھ مارنا ہے نا تو یہ قیامت روز میں آپ کے سامنے عشر کے مدان میں کھڑا ہوں گا اور آپ چشمیں دیدگو آؤں گا میں اس کو کوئی ہاتھ دیں گا نہیں تو پھر کیسے یہ مڑر ہوگا کیا کردار کیا آپ کا یہ کھل کے بتائیں سارا واقعہ بتائیں آپ میں کھل کے بتا رہا ہوں سر کہ میں مجھے بلایا تھا انہوں نے بلایا تھا بلا کر اس کے چاچو نے مجھے گالییں دینی چالی کیا میں نے اس کو بلایا کہ بیٹا آپ کے دو مینے رہ گئے ہیں کس چیز کے پیسے کس چیز کے دے رہے تھے موٹر سیکل کے ہونڈا سیمیٹی آپ نے خریدی ہوئی تھی نہیں میں نے اس سے ادھار لی میں نے ادھار لی تھی میں نے کہا ابھی چار مینے کا وقعہ اور اس کا پکھڑ آمین ہے اس کے سامنے بیٹھ کر ہم نے یہ بار ڈین کی تھی اور اس کی ماں کے سامنے کہ چار مینے کے بعد آپ کے پیسے نہ دوں گا جو چور کے سزاؤ گروں گے لیکن اس میں دو مینے ابھی پڑھ لے آپ کیا کام کرتے ہیں میری توپی تصویم سوا کا ہماری پوری برادری ہے جہاں جہاں بھی برادری رہی نہیں آپ کی کون سی برادری ہے خونی سفید ہو گیا اپنی برادری کو آپ نے اس کا مڈر کر دیا اور دیکھیں کہ آپ بزرگ آدمی ہیں آپ دیکھیں نا آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے اوپر یہ انہوں نے حملہ کیا یہی کہہ رہے ہیں اگر حملہ کیا ہے اس کا تو صلاح بھی ہو جاتی ہے راضی نامہ بھی ہو جاتا ہے مگر آپ نے تو مڈر ہی کر دیا ایک آپ کو پتا ہے کہ اللہ اور اس کے نبی فرماتے ہیں کہ جس نے ایک مڈر کیا اس نے پوری انسانیہ کا مڈر کیا تو آپ بزرگ ہو ماشاءاللہ دھاڑی بھی اپنے لکھی ہے تو آپ کو نہیں سمجھ جائی ناظرین آپ نے دونوں کی بات سنی یہ ان کا چچو بھی ساتھ موجود ہے وہ کہہ رہے میرا کردار نہیں ہے مگر ان کا جو بھی ہے ان کی ہاتھا پائی ہوئی ہے جو بھی ہوئی ہے پھر مڈر ہوا ہے اور چند پیسوں کی خاطر ناظرین میں پھر وہی بات کروں گا جیسے ہمارے دین نے ہمیں اللہ اور اس کے رسول نے فرمایا ہے کہ ہم اگر برداشت کریں تو اللہ تعالیٰ اس لیے فرماتا ہے کہ صبر کرنا چاہیے ان اللہ ماں صابرین تو ناظرین اگر ہم صبر نہیں کرتے تو یقین کریں یہ دیکھیں اور یہ جو شخص ہے یہ صوفی شخص ہے ایک سنت بھی رکھی ہوئی ہے وہ کہہ رہا ہے ہمیں بہت پشتاتا ہوں مگر میرا کردار نہیں ہے اور یہ بچہ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ایکیس سال ایج ہے جو ابھی اس کی شادی بھی نہیں ہوئی ابھی مزدوری کرتا ہے تو ناظرین ہمیں چاہیے کہ نیک لوگوں کی صحبت لیں اپنے ماں باپ کی تربیت پر عمل کریں جیسے ہمارے ماں باب ہمیں بچاتے ہیں مگر ہم کیا کرتے ہیں ہم جو بری صحبت ہوتی ہے بری دوست ہوتے ہیں ان کی صحبت لے لیتے ہیں اور برداش نہیں ہوتی اسی لیے تو کہتے ہیں کہ جب بھی آپ وہ کہتے ہیں کہ صحبت اچھی لیں گے تو آپ انشاءاللہ ایک نہ ایک دن آپ کو دنیا میں بھی عزت ملے گی اور اللہ کی بارگاہ میں بھی آپ کو مقام آس ہوگا اب تک بس اتنے ہیں اپنے مزبان شباز بٹی کو جات دیجئے اللہ حافظ